السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو مرسا جیل میں انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں او دے پیونو تجھے لے کے آوازی ہودنال بھی مناظرہ کران گئے باپ پہ جانا نہیں باپ پہ جانا نہیں او کہ نا کوئی آلم ہے او دے پلمبر ہے پلمبر تو اڈے آسی جا ایسا رہے جا ساری انہیں لیک بان کر دیتی ہے انہوں لے کے آو صدو انہوں یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں منتے مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں روزگار مانگتے ہیں یہ شرک ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے لیکن مانگنا تو اللہ پاک ازاعت سے چاہیے جو مشکل خوش ہے جو دینے والا ہے سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں یہ لوگ کیا وہ جو کہتے ہیں یہ بابے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا مطلب اس کا میں بتاتا ہوں کیا ہے انکل جی باس تسی چھڑوں یا سگھالنو میرے وال کٹھو تسی او ماما سوالنا جو آپ دے ایک کیامرہ باند کر دو ایک ویڈیو نا بڑاو اکھانی میاں کر دو بیدنو کے اکھانی میاں کر پیر صاحب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شاہی نہیں ہے بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے بابے تو پنا پیشاب نیروس دے ان کے بارے میں کوئی بتائیں تو بڑا الکا جملہ بول دوں رجوع کرنے میں ایدتے ہیں اے بھائی میں تو انہوں نے بھیلے ٹیم دسگایا باس انکل میرے والگردن تفین انشاءاللہ پھر تر اندرسا گیا نہیں نہیں بیٹا بتا دیں کچھ بتا دیں چلو ان کے علمے اضاف ہو یہ گا انکل جی پھر کبھی انچان کچھ بتا دیں کوئی بات نہیں باتا دیں کوئی بات نہیں چلو تسی پہلے اپنے کن ساف کر لو تے میری کرسی موڑو نا انکل جی جڑے بندے کے اندر نے کہ جی بابے تو یہاں ہی کوئی نہیں بابے تو کسے نے کچھ دے نہیں سکتے بابے تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور تسی میری گال سنو بخاری شریف کے اندر حدیث یہ ہے آنکہ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دیو بندی بریلوی شیعہ سنی اہل حدیث یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اب ہم سب کا سب سے بڑا بابا کون ہے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کا بابا ہیں تو اب آپ مجھے انکل ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا بے شک ہوں گے بھائی آپ بتاؤ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا بے شک پکی گال لے بے شک اللہ ہوئے گا آپ بتائیں انکل پکی گال لے بے شک اللہ ہوئے گا کل قیامت والے دن بے شک بے شک بے شک دے کوئی نہیں سکتے بابے تے شیئے ہی کوئی نہیں بابے تے اپنا پساب نہیں روک سکتے تو جب وہاں پر اللہ ہے تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں بے شک ماں بابے کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بات میرے بات سنیں ماں کوئی نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں اہلِ حدیث ہوں میں بریل بھی ہوں انہ سارے انوپئی اڑیئے اپنی اپنی بے شک یہ سارے بھاگ کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بے شک سمجھا رہا ہے یا نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ اللہ پاک سے ہماری شفاعت کر دیں بے شک ہم بہت پریشان ہیں بے شک تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے عز ابو علا غیرک جاؤ کسی اور کے پاس بے شک تو ہمارا نبی کملی والا فرمائے گا آنا لہا آنا لہا آو میری طرف تو اب یہاں جب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی ساتھ کچھ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائے نا اچھا وہاں یہ سارے اللہ کی طرف مو نہیں کریں گے کتنا اچھا شرک ہے جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بابوں کے پاس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اتھے دینا اللہ نے مو نہیں کرنا ہاں جی بابیاں کو جانگی ہاں جی تو یہاں جب اللہ کہتے ہیں اللہ کے سیوا کوئی نہیں اللہ کے سب کچھ کرتا ہے یہ سارے اللہ کی طرف موہ نہیں کریں گے اب کتنا اچھا شرک ہے کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کر کریں گے کتنا پیارا شرک ہے اے وکانی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مان دیں گے گھر قیامت میں قیامت میں گھر مان گیا کہ قیامت میں تو تُو نے بھی حضور سے ہی شفاعت کرانی ہے تو آج کیونہی حضور کو مدد کیلئے پکارتا حضور تو تُو نے حضور کو ہی پکارتا سر اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو ابن مسئلے بتانے تھے آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پر پیش کریں گے انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہا سے نکال لیا جیسے آپ تراوی سے بیس تراوی نکال لیتے ہیں اور یو فون سے یو فون نکال لیتے ہیں مسقال حضرت ان خیرین یارہ سے مسقال نکال لیتے ہیں الفاظ کے میچ کرنے سے وہ چیزیں نہیں نکلاتی تو حدیثِ شفاعت والا معاملہ جب تک نبی موجود تھے ان کے سریعے متوجہ ہوتے تھے اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابن شہبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کسیر نے بھی نکل کی ہے سورہ نسا کی آیت نمبر جو 64 ہے جب اپنی جانوں پر ظن کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ حضور شفاعت کریں گے تو اللہ تعبہ قبول کرے گا اس آیت کے کونٹیکس میں ابن کسیر بھی لے کے آئے ہیں صحیح بخاری ون زیرو ون زیرو میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا میں جا کے ڈریکٹ میں قبر پہ جا کے ولو انہوں میں ظلم ہو انفسوں جاؤ کا پڑھ لو پوائنٹو بی نوٹڈ تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا آن قریب بارش ہو جائے گی اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آگئی عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے سر یہ مصنف ابن ابن شعبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر حدث نہ یا اخبر نہ کے بغیر قابلے قبول نہیں ہوگی ایک جالی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کونٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے سر یہ قرآن ذرا کھولیں سورہ نسا کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ تاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے حالانکہ نبیل اسلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی بات کے بعد کیسے لگا دیا بات کونسی تھی اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہیں اچھا جنرلائز ہیں اس کے تحت سقیفہ بنی سائدہ پھر کیوں ہوا جنگ جمل صفی نیروان کیوں ہوئی صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے اس وقت تو قبر میں مینی نبیل اسلام گئے تھے دوہ دن تک تو مییت مبارک باہر تھی جنازہ جا دی تھا کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور صحیح جا کے پوچھ لیں کیونکہ اس زمانے میں ایک ایدے نہیں ہوا کرتے یہ آج کے جگڑے ہیں جی اتائی ذاتی مستقل بر ذات غیر مستقل بر ذات پہتہ نہیں کیا کیا کہاں یہ بنائی ہوئی ہیں اور جناب صحیح مسلم میں عدیث ہے ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا میں یتعی اللہ ورسولہ فقد رشدہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا وہ گمرا ہو گیا آپ نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی حالانکہ جملہ کنٹیکش میں ساتھ درست تھا جو اللہ رسول کی طاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا لیکن جو نے دونوں نہیں کہنا اللہ ایک ہے اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے اور ابو دعود میں آگے الفاظ ہیں تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا اور مسرد آمد میں اور امام بخاری کی کتاب عدب المفرد میں ایک صحابی نے کہا دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ہوا شیطہ اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے میں اجعلتنی للہی عدلہ اجعلتنی للہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے اس نے نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں غیر مستقل بزاد مان رہا ہوں اور میں اللہ کی تا سے ہی مان رہا ہوں اللہ کی فضل سے اللہ کی فضل سے